بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آفتاب ابراہیم آج کے بھی لاغ میں آپ کے سامنے پین سے چار بڑی خبریں رکھ دیتے ہیں پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ فواد چودری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو نون لیگ کے قائد ہیں میاں محمد نوازیف صاحب ان کے خلاف دی ہے اور نوازیف صاحب کو آئینہ دکھایا ہے اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتانی ہے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اڑیالا جیل میں ہے لیکن ہر سروے میں وہ کلین سویپ کر رہے ہیں اور بہت سارے جو ٹی وی چینلز ہیں صافی جو ہیں وہ اپنے ٹویلٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عرف علوی صاحب نے نگران مزید اعظم کو خط لکھا ہے جس میں تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ لی ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو شادرہ میں ورکر کنونشن کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ورکر کنونشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس تمام طرح کی ڈیٹیلز میں آپ کو آج ہی کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں لیکن آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارا کام ہے آپ تک خبریں پنچانا لیکن آپ کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فواج حدی صاحب ایک ایسے بوگس قسم کے مقدمے میں اس وقت جوڈیشن ریمانٹ پر ان کو بیئی دیا گیا ہے ان پر بیسیکلی مقدمہ یہ ہے کہ ایک زہیر صاحب ہیں کوئی اور وہ کسار مارکلٹ میں آتے تھے اور فواج حدی صاحب بھی وہاں جاتے تھے وہاں چائے پیتے تھے اور ان کی آپس میں گپ شپ لگی اور زہیر صاحب نے فواج حدی صاحب کو پچاس لاکھ روپے دے دیے کہ آپ یہ رکھ لیں اور میں نے پلاٹ خریدنا ہے تو میں آپ سے واپس لے لوں گا تو فواج حدی صاحب نے ان کے پچاس لاکھ روپے رکھ لیے اور پھر کچھ عرصے بعد مجھے ضرورت پڑی تو میں نے فواج حدی صاحب سے پیسے مانگے تو فواج حدی صاحب نے مجھے پیسے نہیں دیے اور کہا کہ میں آپ کے بچوں کو نوکرییں لگوا دوں گا اور آپ کے بچوں کو سیٹل کر دوں گا لیکن نہ انہوں نے سیٹل کیا ہے نہ نوکرییں دلوائی ہیں اور الٹا مجھے دھمکیاں دی ہیں لہذا فواج حدی صاحب کو آریسٹ کر کے میری جو رقم ہے وہ برامت کی جائے ایک کیس یہ ہے اور آج ایک اور مذایکہ خیز کیس جو ہے فواج حدی صاحب کے خلاف پنٹ دادن خان میں درج کروایا گیا ہے جس کو سن کر آپ کی ہنسی نکل جائے کہ فواج حدی صاحب جب وزیر تھے تو انہوں نے چار چار پائیاں چھے ڈی اے پی کی کھا دیں اور چھے یوریا کی کھا دیں ایک کرسی اور ٹیبل کو چوری کیا ہے اور اس کی ایف آئی آر اب پنٹ دادن خان میں میں درج ہو چکی ہے تو یہ ہے پاکستان کا سسٹم یہ ہے جب آپ کسی کو تظلیل کرنا چاہیں آپ کو زلیل کرنا چاہیں کسی کو اور اپنی من مانی کروانا چاہیں اور اس کو مجبور کرنا چاہیں تو پھر ہماری ریاست ہمارے ادارے اس طرح کے اوچھے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں فواج حدی صاحب کا بسیکلی قصور یہ ہے کہ وہ جانگیر ترین کو بڑا آدمی بنا کر کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ جانگیر ترین آپ کا مسیح ہے آپ کی تمام پرابلمز کا حل جانگیر ترین کے پاس ہے اور وہ جانگیر ترین کو برینڈ کیوں نہیں بنا رہے ہیں فواج حدی صاحب میں یہ صلاحیت موجود ہے وہ کسی چیز کی برینڈنگ کر سکتے ہیں اس کو بلا بنا کر پیش کر سکتے ہیں اور وہ جب بھی کسی پارٹی میں گئے ہیں تو ترجمان بن کر گئے ہیں وہ مشرف صاحب کے بھی ترجمان تھے پیپلز پارٹی کے بھی ترجمان تھے اور تحریک انصاف کے وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہے اور پی ٹی آئی کے وہ ترجمان بھی تھے اور وہ ترجمانی بڑی اچھی کر لیتے ہیں برینڈنگ بڑی اچھی کرتے ہیں اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ بڑے جاندار انداز میں میڈیا پر بیان کرتے ہیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور لوگ اس سے کلیر ہو جاتے ہیں تو فواج حدی صاحب پر پریشر یہ تھا کہ بھئی آپ نے نو مئی کے بعد تحریک انصاف کو چھوڑ دیا آپ نے سیاست سے الگ ہو گیا لیکن آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے عمران خان کی اخلاق کوئی پریس کنفرنس نہیں کی آپ نے نو مئی کا ذمہ دار عمران خان کو نہیں ٹھہرایا تو آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی اور اب آپ جانگیر ترین کی برینڈنگ کریں اور فواج حدی صاحب نے نہیں کی ان کو لگتا ہے کہ جو آئی پی پی ہے جانگیر ترین کی اس تحقہ میں پاکستان بارڈی یہ بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے اور فواج حدی صاحب نے جتنے بھی سیاست کی ہے انہوں نے نون لیگ اگنس کی ہے تو فواج حدی صاحب کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کی بی ٹیم میں چلے جائیں یا نوازیف صاحب کی تعریف میں قصیدے پڑیں اب ہوا یہ ہے کہ فواج حدی صاحب کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو فواج حدی صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرا پیغام آپ نوازیف صاحب تک کنچا دیں کہ اگر آپ نے پچاس سال کی سیاست کے بعد اسی طرح جیتنا ہے تو پھر اسے جیتنے پر لانت ہے آپ کو جتنے ہی نہیں چاہیے سیاست چھوڑ دینی چاہیے اگر آپ نے اسی طرح لیٹ جانا ہے طاقتور لوگوں کے پون پکڑ لینے ہیں اور آپ کے جتنے سیاسی مخالف ہیں ان کو آپ نے جیل میں قید کروا دینا ہے ان کے لیے آپ نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی ان کو اور اپنے لیے زیادہ لینی ہے اور طاقتور لوگوں کو کہنا ہے کہ مجھے دو تحیی اکثریت لے کر دیں مجھے سادہ اکثریت لے کر دیں اگر آپ نے معیشہ ٹھیک کرنی ہے فیصلے صحیح کروانے ہیں اگر آپ نے اسی طرح کی سیاست کرنی ہے تو میرا پیغام نوازیف تک پنچا دو یہ فواہ چودی کا کہنا تھا کہ پھر ایسی سیاست سے موت بہتر ہے لانت ہے ایسی سیاست پر تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ نوازیف صاحب ڈیل کے تحت واپس آئے پوری سرکاری مچینری سی سی پی او کمیشنر ڈپٹی کمیشنر آئی جی پنجاب سب نوازیف صاحب کو سلوٹ ٹھوک رہے تھے اور نوازیف کو ایسے ریسیف کیا گیا جیسے سٹیٹ کا مہمان ہو کبھی وہ ہیلیکیپٹر میں آ رہے ہیں کبھی ان کے لیے پروٹوکول لگایا جا رہے ہیں اور جبکہ وہ مفرور تھے پاکستانی عدالتوں کو وہ چار سال تک دھوکہ بازی کرتے رہے فراڈ کرتے رہے ایسے فراڈیوں کو سلوٹ مارے گئے ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے اور میاں صاحب وزیراعظم ہوں گے چھوٹے بھائی کسی اہم پوسٹ پر ہوں گے مریم بی بی جو ہے وہ وزیراعظم پنجاب ہوں گی اور حمدہ شہباز بھی کسی اہم پوسٹ پر ہوں گے تو یہ جی صورتحال ہے ایسے سنیریو میں فواد چودی صاحب نے میرے خیال میں میاں صاحب کو رہ کے ماری ہے جس میں پنجابی میں کہتے ہیں نا تک کے موں پہ چپلیڑ مارنا انہوں نے وہ ماری ہے میاں صاحب کو تو یہی وجہ ہے کہ فواد چودی صاحب کی مشکلات کم نہیں ہوں گی زیادہ ہی ہوں گی اس بیان کے بعد اور اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب چھائے ہوئے ہیں بھئی ہر جگہ پر وہ بندہ جب سے حکومت سے نکالا ہے سب لوگ مل کر اسے کچل رہے ہیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی پارٹی کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جتنا اس کو دباتے ہیں وہ شیر کا بچا اس سے اتنی طاقت سے واپس آتا ہے یہ سروے کی جو کہانی ہے شروع یہ ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹویٹر پر ایک افیشل اکاؤنٹ ہے پی ایم ایل این ڈیجیٹل اس پر ایک سروے ہوتا ہے اس سروے میں 81 فیصد لوگ کہتے ہیں کہ ہم آنے والے آئندہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف 21 سولہ فیصد ووڈ دیں گے اور عمران خان صاحب کو 81 فیصد دیں گے تو اس ٹویٹ کے بعد اس کو پبلش کیا گیا تھوڑی دیر بعد پھر اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا اس کے بعد نون لیگ کو شرمندگی بھی ہوئی اتا اتارڈ نے آ کر ٹی وی پر بھی کہہ دیا کامران شاہد کے پرورام میں کہ جی وہ ہمارا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اتا اتارڈ صاحب نے اس اپنے افیشل اکاؤنٹ کو اپنا اکاؤنٹ ہی ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا تمام صافیوں نے تمام جو بڑے بڑے نیوز چینل ہے انہوں نے اپنے تائیں اپنے ٹویٹر کے ذریعے ایک پول کرنا شروع کر دیئے اور اس پول کے ریزرٹ پبلش کیے کچھ نے ڈیلیٹ کر دیئے کچھ نے ان پر بڑے مزیدار تبصرے کیے لیکن ایسے میں میں ایک خاتون انکر ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ ان کو دعا دیتا ہوں انہوں نے آج لاہور میں جا کر ایک سروے کیا ہے اور کہا ہے جی لاہور کے تمام ملکوں پر پاکستان مسلم لیگ نون آگے ہے جیت رہی ہے پی ٹی آئی جو ہے صرف ڈی ایچے کے وائی بلاگ میں مقبول ترین پارٹی ہے تو یہ غریدہ فاروقی کے سروے ہیں اور دوسری طرف جو باقی لوگوں نے سروے کی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کامران خان صاحب بڑے سینئر صافی ہیں انہوں نے بھی ٹویٹر جو اب ایکس کہہ لیتا ہے اس پر ایک پول کروایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کس کو بوٹ دیں گے عمران خان کو دیں گے یا نواسیب صاحب کو دیں گے تو کامران خان صاحب کے پول میں پچھتر فیصد لوگوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی عمران خان کو بوٹ دیں گے اور ایکیس فیصد لوگوں نے کہا نواسیب صاحب کو ہم بوٹ دیں گے اسی طرح اقرار الحسن صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ویسے کہ میں پورے پاکستان کے ایریاز میں گھوما ہوں ان میں تو پی ٹی آئی جو اسی فیصد سے اوپر جا رہی ہے اب میں ٹویٹر پر پول کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی اگر اسی فیصد ہے تو پھر مجھے غلط ثابت کر دیں تو انہوں نے پول کروایا تو اس پر ایٹی فور فیصد لوگوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو اگلے الیکشن میں ووٹ دیں گے اور انہوں نے اقرار الحسن صاحب پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھئی جو سوشل میڈیا پاکستان کہنا وہ تحریک انصاف کا ہے تحریک انصاف سے ہی وہ تلق رکھتا ہے کیونکہ تحریک انصاف کی لوگ اس پر بڑے پڑے ہیں اور شوشل میڈیا ہی تحریک انصاف کا تو اس کے بعد جتنے بھی پول آئے ہیں اس میں تحریک انصاف سب سے آگیا ہے میں وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں اب تک ایک ٹی وی ہے انہوں نے سروی کروایا کہ عمران خان کو ووڈ دیں گے یا نوازشرف которых کو ووڈ دیں گے تو اس میں پچانویں فیصد لوگوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو ووڈ دیں گے اور تین فیصد لوگوں نے کہا کہ ہم نوازشرف صاحب کو ووٹ دیں گے اسی ذرا پھر جین این نے ایک سروے کروایا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے تو پی تی آئی تیریکن صاحب کو چھانویں فیصد لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے اور تین فیصد پاکستان مسلم لیگ نون اور نوازیب صاحب کو ووٹ دیں گے اور پھر سنو ٹی وی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں کوئی ریٹائر جرنل صاحب ہیں ان کے یہ چینل ہے انہوں نے بھی ایک سروے کروایا نواز شریف اور عمران خان کا مقابلہ ہو گیا تو کون جیتے گا اس پر لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے نڑین میں فیصد لوگوں نے کہا کہ عمران خان جیتیں گے اور ایک فیصد لوگوں نے کہا کہ نواز شریف کو ووٹ دیں گے یا وہ جیتے گا تو اس سروے کے بعد سنو ٹی وی نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ طاقتور لوگوں کو یہ چیز ناغوار گزری اور یوں اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بھائیہ سکرین شارٹ چلتے ہیں سکرین شارٹ لینے کے بعد یہ وائرل ہو گیا ہے اور یہ جی صورتحال ہے عمران خان نے ہر طرف سے تباہی مچائی ہوئی ہے کلین سویپ کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے سادہ اکثریت چاہیے کبھی وہ کہتے ہیں مجھے دو تہائی اکثریت چاہیے بھائی وہ کس سے مانگ رہے ہیں جب سے نواز شریف صاحب آیاں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور وہ رائی وینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کل انہوں نے ایمکی ایم سے اتحاد کر لیا مزے کی بات ہے اس اتحاد میں نہ نون لی کا ووٹ کراچی میں ہے اور نہ ایمکی ایم کا ووٹ پنجاب میں ہے تو یہ اس اتحاد کی کوئی سمجھ نہیں آئی خیر اینیوے دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹ کیا نکلتے ہیں اور آخر میں بڑی خبر یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو بل آخر شادرہ میں ایک ورکر کنونچن کرنے کی اجازت مل گئی ہے انیس نومبر کو تحریک انصاف کا ایک ورکر کنونچن ہوگا اور اسی جگہ پر مریم بی بی نے بھی ایک جلسہ کیا تھا نواز شیف صاحب کے استقبال کے سلزلے میں وہ تو بوری درہ فلاپ ہو گیا تھا پٹ گیا تھا اور اس پر کافی سرمایہ کاری بھی کی گئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنے کی اجازت ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی ہم نے دیکھا ہے اجازت مل جاتی ہے پھر سی سی پیو آ جاتے ہیں ڈی آئی جی اپریشن آ جاتے ہیں وہ کرسیوں اٹھا کے لے جاتے ہیں جلسہ گاہ کو سیل کر دیتے ہیں تو جلسہ نہیں ہو پاتا ہم نے منصرہ میں بھی ایسا دیکھا کانا کچھا میں بھی ایسا دیکھا اب دیکھتے ہیں شاہ درہ میں بھی جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کوئی بینر نہ لگائیں صرف سوشل میڈیا پر اس کی کمبین کریں اور اس کے بعد دیکھیں لوگوں کا کیا رسپونس آتا ہے دوستو آج کی ویڈیو سے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ